پارٹس آف سپیچ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں پارٹس آف سپیچ کی پہلے تو ڈیفنیشن آنی چاہیے کہ پارٹس آف سپیچ ہے کیا پھر آگے ہم بڑھ سکتے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح بنے گی پارٹس آف سپیچ بسیکلی انڈیکٹ فنکشن آف آورڈ اینہ سینٹنس پارٹس آف سپیچ ہر ایک الفاظ کی کام ظاہر کرتا ہے اس جملے میں سینٹنس میں اس کا کام کیا ہے وہاں پر کام کو انڈیکٹ کرتا ہے آگے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے وہ ہمیشہ اپنی اقسام میں تبدیل کرتے رہتے ہیں یوزیج کے مطابق انہ سینٹنس جملے میں نائن گروپس میں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے سینٹنس میں نمبر ون پہ آتا ہے ناؤن نمبر سیکن پہ آتا ہے پرونان نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ورب نمبر فورت پہ آتا ہے ایڈجیکٹو نمبر فیفت پہ آتا ہے ایڈورب نمبر سکس پرپوزیشن نمبر سیون کنجیکشن نمبر ایٹ انٹرجیکشن نمبر نائن آرڈیکل تو یہ ہوتا ہے پارٹس آف سپیچ اس کی ڈیفنیشن اور اس کی نو گروپس